بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلو ٹیلی نیوز میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج 23 شہوال 2 مئی 2024 ہے دن کا آگاز بہت سی دعاوں کے ساتھ پرودکار ہمیں اپنی رحمت و برکتوں کے سائے میں رکھیں جو بیمار ہیں پریشان ہیں یہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے ان کے لئے قیبی مدد پھیجے آسانیوں کے معاملات کریں آمین اب نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ آم خبروں کی طرف نیوز کے آگاز سے آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز ان ویڈیو کو پورا دیکھیں گا دوسروں سے شیئر بھی کیجئے گا نیوز اگر آپ کے لئے کارا مت ہوتے اسے لائک ضرور کیا کریں اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل بٹن لازمی پریس کریں تاکہ نیوز کی اپ ڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ دی رہا کریں سعودی وارٹر فورم میں ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ سال دوہزار بیس سے لے کر ابھی تک مملکت میں چار بلین کیوبک میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے ابھی وسائل کو بہتر بنانے کے لئے مسنوی زہانت اور کلاوڈ سیڈنگ ٹیکنالوجی کا استعمال موسمی حالات کے لئے مفید ثابت ہوا ہے ریاد میں فورم کے دوران ابھی وسائل اور مسنوی زہانت کے انوان سے سیشن سے خطاب کرتے ہوئے قومی مرکز برائے موسمیات کے سی ای او نے کابینہ کے جانب سے کلاوڈ سیڈنگ پروگرام کی منظوری ملنے کے بعد اس شعبے میں مسنوی زہانت کا استعمال کیا جس کے خاطر خواہ نتائج بھی برامت ہوئے ہیں مملکت میں بارش کے تناسب میں بھی ریکارڈ بہتری آئی ہے جو کہ سالانہ سو میلی میٹر کے قریب ہیں موسمیاتی مرکز کا کہنا ہے کہ مسنوی زہانت کا استعمال ابھی وسائل میں اضافے اور خوشکی کے اثرات کے خاتمے کے ساتھ ساتھ سرسب سعودی عرب کی مہم کو کامیاب بنانے کے لیے تمام تر وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں موجودہ موسمی صورتحال کے حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا کہ ان دنوں مملکت میں اچھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس کے بارے میں موسمیاتی مرکز نے پہلے ہی پیشنگوئی کر رکھی تھی مسنوی بارش کے پروگرام بھی سبزے کو گانے میں کافی مفید اثرات مرتب کر رہے ہیں مملکت کے مشرقی ریجن کے شہر تمام اور الکھبر میں صبح سے ہونے والی موصلہ دار بارش کے باعث بلدیا نے تمام انڈر پاسس اور پل ٹریفک کے لیے بند کر دیئے ریات اور مملکت کے دیگر شہروں میں بھی بارش میں جاری ہیں جبکہ امدادی داروں نے رہائشوں کو گھروں تک محدود رہنے کی ہتایات چاری کی ہے مشرقی ریجن منسپلیٹی کا کہنا ہے کہ احتیاطی تعدابیروں کے طور پر نہ صرف پل اور انڈر پاسس بند کیے گئے ہیں بلکہ وہاں لے جانے والے راستوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ محکمہ موسمیات نے مشرقی ریجن میں ریڈ الارٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ گھر چمک کے ساتھ مصلہ دار بارش ہوگی جس کے باعث حد نگاہ بھی متاثر ہوگی موسمی ریپورٹ آنے کے بعد سیول ڈیفنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ ڈرائیور حضرات بہت زیادہ احتیاط کریں گیر ضروری طور پر ڈرائیونگ نہ کریں اگر سفر بہت زیادہ ضروری نہ ہو تو موسم بہتر ہو جانے کا انتظار کریں اور اگر سفر بہت زیادہ ضروری ہو تو بتائی گئی تمام احتیاطی تعدابیروں کو اختیار کرتے ہوئے ہائی ویس پر سفر کیا جائے متحدہ ارپا مرات ایک بار پھر بارشوں کی لپیٹ میں ہے قومی مرکز پر آئے موسمیات کا کہنا ہے کہ جمعہ رات اور جمعہ کو ملک بھر میں تیز بارشوں کا امکان ہے بحیر احمر سے آنے والے بادلوں سے ملک کے مختلف علاقے ہفتے تک متاثر رہیں گے امارات کی طرف سے موسمیاتی مرکز کا کہنا ہے کہ رہائشوں کو اتمیلان دلائے جا رہا ہے کہ بارشوں کی حالیہ لہر سابقہ گیر معمولی لہر سے کم ہوگی جبکہ بارش کی مقدار بھی معمول کے مطابق رہے گی مرکز کا مزید کہنا ہے کہ گیر متوقع ہنگامی حالت سے نمٹنے کے لیے تمام امدادی اداروں کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے موسمیاتی مرکز نے تفصیلات شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعہ رات کو ساڑھے بارہ بجے دوپہر سے رات آٹھ بجے تک تیز ہوائیں چلیں گے جن کی رفتار چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی عرب امارات کے بیشتر علاقوں میں گر چمک کے ساتھ بارش کی پیشنگوی کی گئی ہے جبکہ بعض علاقوں میں اولے پڑھنے کا بھی امکان ہے دوسری طرف دبائی میں ہنگامی حالات سے نمٹنے والی کمیٹی نے شیخ منصور بن محمد بن راشد المکتوم کی سربراہی میں گیر معمولی اجلاس کا انقاط کیا کمیٹی نے گیر یقینی موسم کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا اور تمام امدادی اداروں کے لیے منصوبہ تیار کیا موسمیاتی ریپورٹ سامنے آتے ہی امارات میں جمعات اور جمعے کو سرکاری اور نجی سکول بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا موصلہ دار بارش اور گیر یقینی موسم کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا ہنگامی حالات سے نمٹنے والی کمیٹی کا کہنا ہے کہ تمام سکولوں میں آن لائن تدریسی عمل ہوگا تمام پارکس اور پبلک مقامات بند ہوں گے اور تمام ایونٹ پر موطل کر دیے جائیں گے اماراتی موسمیاتی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بارش کی حالیہ لہر پچھلی لہر سے کم ہوگی اس کے باوجود احتیاطی تدبیروں کے طور پر رہائشیوں کو گھروں تک محدود رہنے کی ہتایات دی جا رہی ہیں اسی طرح سرکاری دفاتر میں بھی جمعرات اور جمعے کو یعنی دو اور تین مئی کو تمام تر سرگرمیاں آن لائن ہوں گی جبکہ وفاقی سرکاری ملازمین کے لیے جمعے کو ورک فرم ہوم کا فیصلہ کیا گیا ہے ابودابی ایمرجنسی پرائیسز اینڈ ڈیزاسٹر منیجمنٹ ٹیم نے ابودابی میں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پرائمری سپورٹ ٹیموں کی تیاری کو بڑھانے کے منصوبوں پر تبادلائے خیال کیا ہے دبائی ائرپورٹ کا کہنا ہے کہ خراب موسمی صورتحال کے باعث مسافر ائرپورٹ آنے سے پہلے کنفرمیشن حاصل کریں اور پرواز کے وقت سے کافی پہلے ائرپورٹ پہنچ جائیں تاکہ ٹریفک کے رش کے باعث ممکنہ تاخیر سے بچا جا سکے یو ائی قطر قویت اور آس پاس کے دیگر ممالک اس وقت شدید بارشوں کی لپیٹ میں ہیں ہر طرف چلابی صورتحال بہ آسانی دیکھی جا سکتی ہے دنیا بھر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ مسنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیچل انٹیلیجنس کے ذریعے آئندہ تین سالوں کے اندر سعودی عرب میں ستر فیصد روزکار متاثر ہو سکتے ہیں مزید تفصیلات کے مطابق مسنوعی ذہانت سے متاثر ہونے والوں میں بڑی تعداد نوے کی دھائی سے 21 صدی کے لوگوں کی ہوگی جن کے روزگار کو خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے تفصیلی ریپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آرٹیفیچل انٹیلیجنس سے توقع کی جاری ہے کہ اس سے نہ صرف لوگوں کے کام کرنے کے طریقہ کار تبدیل ہو جائیں گے بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ مسنوعی ذہانت بہت سارے لوگوں کی جگہ لے لے ان کا مزید کہنا ہے کہ اس وقت ایسی ملازمتیں جو تقلیقی کام سے متعلق ہیں مسنوعی ذہانت اسی فیصد انہیں متاثر کر سکتی ہے جبکہ 53% اگزیکٹیف کی پوسٹوں پر بھی آرٹیفیچل انٹیلیجنس سے خطرہ ہے آئندہ 3 سالوں کے توران مسنوعی ذہانت سے پیداواری سیکٹر میں 10 سے 30 فیصد تک اضافے کی بھی توقع کی جاری ہے مزید کہا گیا ہے کہ ہمارے مطالعے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ میڈلی اسٹ میں ملازمین دیگر ممالک کی نسبت پیداواری امور سے وابستہ ہیں تاہم یہ بھی توقع کی جاری ہے کہ ادارے اپنے ملازمین کو نئے دور کے تقاضوں سے ہم مہنگ کرتے ہوئے انہیں تربیت فراہم کریں گے سعودی ٹرانسپورٹ جنرل ایتھارٹی نے خبردار کیا ہے کہ گیر ملکیوں کا اپلیکیشن ٹیکسی سے منسلک ہونا گیر قانونی ہے کلاف فرضی پر سرویس کو سیز کر دیا جائے گا ٹرانسپورٹ جنرل ایتھارٹی نے اس حوالے سے مزید کہا ہے کہ ایپ ٹیکسی سرویس کے لیے مقرر کردہ قوانین کا مقصد سواریوں اور کمپنی کے مفادات کا تحفظ ہے اپلیکیشن قوانین کے مطابق ایپ ٹرانسپورٹ سرویس سے منسلک کمپنی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپلیکیشن کو ایپ ٹیکسی سرویس میں صرف سعودیوں کو کام کرنے کی اجازت ہے گیر ملکیوں کا اس سرویس میں کام کرنا گیر قانونی سمجھا جائے گا ایتھارٹی کے قوانین کے مطابق ایپ ٹرائیور کے لیے ضروری ہے کہ جس سواری کی طلب کو قبول کرے اسے اس کی منزل پر اتارے ایسے تمام ٹرائیور جو ایک ماہ میں پانچ بار سواریوں کی جانب سے موصول ہونے والی طلب کو قبول کرنے کے بعد انہیں کینسل کریں گے ان کا لائسنس سیز کر دیا جائے گا ایپ کمپنی اس امر کی بابند ہے کہ وہ اپنی اپلیکیشن کی تمام تر تفصیلات سے ایتھارٹی کے سسٹم کو اپ ڈیٹ کرے کسی بھی تبدیلی کی اطلاع ایتھارٹی کو فوری طور پر فرام کی جائے بس صورت دیگر خلاف فرضی شمار کرتے ہوئے کمپنی کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی سعودی ہیومن ہیومن ڈیولپمنٹ فنڈ کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مملکت میں سالے روان کی پہلی سہ ماہی کے دوران نیجی شعبے میں 73,000 سے زائد سعودی مرد خواتین کو روزگار کے مواقع فرام کیے گئے فنڈ کے جانب سے پیشہ وارانہ تربیتی کورسز پروگرام سے سال 2024 کے ابتدائی چار ماہ کے دوران 1.1 ملین سعودی شہریوں نے فائدہ اٹھایا ہیومن ڈیولپمنٹ فنڈ کے تحت سالے روان کے ابتدائی چار ماہ کے دوران مملکت کے مختلف علاقوں میں 72,000 سے زائد نیجی ادارے افرادی قوت سے مستفید ہوئے جن میں 88% چھوٹے اور درمیانے درجے کے ادارے شامل تھے اس کے علاوہ امداد کی مد میں گزشتہ چار ماہ کے دوران 2.13 عرب ریال فرام کیے گئے افرادی قوت کو فنی تربیت اور روزگار پروگرام فرام کرنے کے لیے وزارت کی جانب سے قائم ترقیاتی فنڈ کا مقصد مقامی مارکٹ میں سعودی مردوں خواتین کو آلہ فنی تربیت کی فرامی ہے تاکہ وہ اپنی مہارتوں کو ثابت کر سکیں سعودی عرب کی کابینہ نے ملزموں کی گرفتاری کے وقت ان کے ہاتھوں کو پلاسٹک لوکر ہتکڑی لگانے سے منع کیا ہے صرف دو حالتوں میں ہی عمل کیا جا سکتا ہے اگر ملزم خطرناک ہو یا وہ خود کو یا دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہو ان دونوں کنڈیشنز میں ملزم کو ہتکڑی لگائی جا سکتی ہے وزراء کانسل نے گرفتاری کے حوالے سے پروسیکوشن قانون کی شک نمبر 21 میں تبدیلی کی منظوری جاری کی ہے جس میں گرفتاری کے وقت ملزم سے پیش آنے والے نقاط کی وضاحت کی گئی ہے پروسیکوشن کے قوانین کو واضح کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ایتھارٹی کے اہلکاروں کو کسی بھی ملزم کی گرفتاری کے وقت کی حق ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی مضاحمت پر کابو پانے کے لیے ضروری اقدامات کرے تہم زوابط کے اندر رہتے ہوئے ایسا کیا جائے اہلکار کو یہ حق ہے کہ وہ گرفتار ہونے والے شخص کی تلاشی لے تاکہ ہتھیار ہونے کی صورت میں اسے نکالا جا سکے دوسرے جانب گرفتاری کے وقت ملزم کو یہ قانونی طور پر حق دیا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں اطلاع دی جائے کہ کس وجہ سے اسے حراست میں لیا گیا ہے اس کے علاوہ ملزم کو یہ بھی حق ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے وکیل کی ایک خدمات حاصل کرے گرفتاری کے وقت ملزم کو یہ بھی حق ہے کہ وہ اپنی گرفتاری کے بارے میں جس شخص کو چاہے مطلع کر سکتا ہے سعودی عرب کے وزیر سنت و مدنی وسائل کا کہنا ہے کہ مملکت میں گزشتہ پانچ سالوں کے دوران فیکٹیوں کی تعداد میں خاترخواہ اضافہ ہوا ہے فیکٹیوں کی تعداد آٹھ ہزار آٹھ سو سے بڑھ کر بارہ ہزار ہو چکی ہے بلکہ بارہ ہزار سے بھی تجاوز کر چکی ہے وزیر سنت و مدنی وسائل کا کہنا تھا کہ سال دوہزار پینتیس تک فیکٹیوں کی تعداد چھتیس ہزار تک پہنچانے کا ارادہ ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ مملکت میں سنتی فروغ کے حوالے سے بڑے منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے کانکنی اور مدنی وسائل کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ روان برس کے آگاز میں مادنیات اور مستقبل کے عنوان سے منقضہ کانفرنس میں واضح کیا گیا تھا کہ مادنیات کے اخراج کے لیے ہمارا حدف اس میں اضافہ کرنے کا ہے جو کہ 1.3 ٹریلین ڈالر سے بڑھا کر 2.5 ٹریلین ڈالر تک ہو جائے گا ان کا مزید کہنا ہے کہ مدنی وسائل کے فروغ کے حوالے سے بھی جامعہ منصوبوں پر کام جاری ہے بیرونی سرمایہ کاری کے بارے میں سوال پر کہا گیا کہ سعودی عرب میں ہر اس بیرونی سرمایہ کار کو خوشامدیت کہا جاتا ہے جس کے منصوبیں معیشت کے لیے مفید ہوں کانکنی کے شعبے میں مملکت کا مستقبل اہم ہے جبکہ سپلائی چینج اور قابل تجدید توانائی کے حوالے سے بھی امید افسہ ہے سعودی دارالحکومت ریاد میں گزشتہ ہفتے اہم سیاحتی اور معاشی ایونٹس کی وجہ سے ہوتلوں کے کرائیوں میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ریاد میں ہونے والے ورڈ اکنومک فورم سیاحت فورم اور ہوتلنگ فورم کے علاوہ مختلف سیاحتی ایونٹ کے باعث ہوتلوں کے کمرے مکمل طور پر بک ہو چکے تھے ذرائع کا کہنا ہے کہ وی آئی پی سہولتوں کے حساب سے ریاد کے فائیف چار ہوتلز کا کرایا پانچ ہزار ریال سے تین لاکھ ریال کے درمیان پہنچ گیا ہے اسی طرح وی آئی پی فرنشٹ اپارٹمنٹس میں سہولتوں کے حساب سے کرایا ایک لاکھ ریال تک پہنچ چکا ہے ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ ریاد کے وست اور ائرپورٹ کے قریب واقعہ ہوتلوں میں سو فیصد بوکنگ رہی جبکہ بعض ہوتلوں میں ایک کمرے کا ایک رات کا کرایا گیارہ ہزار ریال تک پہنچ گیا تھا واضح رہے کہ سیاحت کے شعبے میں تیز رفتار ترقی دیکھی جاری ہے جہاں حال ہی میں بارہ ہزار کمروں پر مشتمل متعدد ہوتلوں کا افتتا بھی کیا گیا ہے عالمی داروں نے توقع ظاہر کی ہے کہ سیاحت کے شعبے میں تیز رفتار ترقی دو ہزار تیس تک جاری رہے گی ریاد میں اس وقت دو لاکھ اٹھارہ ہزار کمرے دستیاب ہیں جو کہ دو ہزار تیس تک بڑھا کر چار لاکھ سے زیادہ ہو جائیں گے ولیہ حیث شہساتہ محمد بن سلمان نے جب سے مملکت میں کاروبار کرنے والے پرائیویٹ داروں کو ریجنل آفیس ریاد منتقل کرنے کی ہدایہ چاری کی ہیں اس کے بعد سے ریاد میں آفیسیز کے لیے بھی جگہ حاصل کرنا ہر گزرتے وقت کے ساتھ مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے گزشتہ ایک سال سے ریاد میں رہائش کے قرائیوں میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور اضافہ کا یہ سلسلہ مسلسل جاریوں ساری بھی ہے تجزیانگاروں کا کہنا ہے کہ مملکت میں جس حد تک بھی مہنگائی ہے اس مہنگائی کی بھی بڑی وجہ مکانات کے قرائیوں میں اضافہ ہے مہکمہ انصداد کرپشن کا کہنا ہے کہ اپریل کے دوران 166 افراد کو رشوت اور منصب کے ناجائز استعمال پر حراست میں لیا گیا ہے نظاہ کے جانب سے تفصیلات شیئر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ زیر حراست افراد وزارت داخلہ وزارت دفاع وزارت نیشنل گارڈ وزارت انصاف وزارت ہیومن ریسورسز اور وزارت بلدیاتی امور سے تعلق رکھتے ہیں ان کا مزید کہنا ہے کہ اس عرصے کے دوران کرپشن کیسز میں 1790 تفتیشی دورے کیے گئے اس طرح زیر نظر کیسز کے حوالے سے 268 افراد سے تفتیش بھی کی گئی ہے مہکمہ کا کہنا ہے کہ زیر حراست افراد پر منی لانڈرنگ جال سازی اور قومی دولت کے ناجائز استعمال کے الزامات آئیت کیے گئے ہیں سعودی سینٹرل بینک سما کا کہنا ہے کہ 21 سے 27 اپریل 2024 کے دوران مملکت میں 181 ملین کرانزیکشن کے ذریعے 10 ارب ریال سے زیادہ کے اخراجات کیے گئے ہیں سما کے جانب سے ہفتہ وار ریپورٹ جو جاری کی جاتی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ ہفتے 10 ارب 85 کروڑ 16,31,000 ریال خرچ کیے گئے جبکہ ایک ہفتے قبل 10 ارب 13 کروڑ 87,68,000 ریال کے اخراجات کیے گئے تھے کپڑوں اور جوتوں کی خریداری پر 54 کروڑ 55,000 ریال تامیراتی سامان پر 30 کروڑ 40,62,000 ریال الیکٹرونک اشیا کی خریداری پر 20 کروڑ 6,37,000 اور فیول سٹیشن پر 79 کروڑ 21,7,000 ریال خرچ کیے گئے ہیں اگر صحت کے حوالے سے بات کی جائے تو 70 کروڑ 67,33,000 ریال خرچ ہوئے جبکہ فنیچر کی مد میں 22 کروڑ 52,16,000 ریال کے اخراجات کیے گئے گزشتہ ہفتے ہٹلوں پر 26 کروڑ 12,63,000 زیورات کی خریداری پر 21 کروڑ 35,98,000 ریال خرچ کیے گئے اور ایک ہفتے کے دوران سارفین نے مختلف خانوں اور مشروبات پر 1,73,11,75,000 ریال خرچ کیے اس ریپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ اخراجات کے حوالے سے ریاض سرے فہرست رہا جہاں کے شہریوں نے 3,74,11,77,000 ریال ایک ہفتے کے دوران خرچ کیے مکہ مکرمہ دوسرے نمبر پر مدینہ منورہ تیسرے نمبر پر جبکہ طبوک چوتھے نمبر پر حائل پانچویں اور ابھا چھٹے نمبر پر رہا اسی ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ جدہ کے شہریوں نے ایک ہفتے کے دوران 1,54,14,41,000 ریال کے اخراجات کیے ہیں